السلام علیکم دوستو حضرت علی نے فرمایا تین ایسے گناہ جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق تین ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن گناہوں کی سزا انسان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے دوستو یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے عامال پر سزا اور جزا رکھی ہے جہاں نیک عامال پر اللہ تعالی نے جزا رکھی ہے وہیں اللہ تعالی نے گناہوں پر سزا بھی رکھی ہے اکثر گناہ تو ایسے ہیں جن کی سزا تو انسان کو آخرت میں ملے گی لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا میں بھی کاٹنی پڑتی ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ گناہ کون سے ہیں اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کیا ہے اس بارے میں مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ سے گجارش ہے آپ پورا پڑھیں دوستو یاد رہے کہ انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جن میں شرک قتل اور جناہ جیسے گناہ بھی سامل ہیں لیکن ان گناہوں کی سزا کو اللہ پاک ٹالتا رہتا ہے اور بندے کو محلت دیتا رہتا ہے اور اللہ چاہے تو ان گناہوں کی سزا کو قیامت کے دنوں تک بھی روک سکتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان گناہوں کی سزا بندے کو فوری طور پر اسی دنیا میں دے دیتا ہے ادھر بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور ادھر اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے یہ گناہ کون سے ہیں چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک سخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے نمبر ایک گناہ دوستو ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے مواب کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجئے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے جن تک سوائے جلم اور بالدین کی نافرمانی کے کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہ گار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے بھی ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ حدیث ہے کہ ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کے طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا بجے ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہ گاروں کو ملعول کیا جاتا ہے جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کی سزا فورا نہیں ملتی اس کا جواب یہ ہے کہ ماباب کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے جو آخرت تک چلتی ہے چلتی رہے گی کہ بات والدین کے نافرمانی سے متعلق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرماورداری کا بھی حکم دیا ہے یعنی حقوق العبادت کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ جکر کیا جکر کیا ہے اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے ایسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سجا دیتا ہے تاکہ ماباپ بھی نافرمان اولاد کی سجا دیکھ لیں دوستو نافرمان اولاد کی دنیا بھی سجا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماباپ کا حق نہ لے ان کی خدمت سے موہ نہ موڑ پھرے انہیں خلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوتا ہی نہ کرے خاص طور پر جب دونوں بوڑے ہو جائیں چلنے فرنے کام کاج کرنے سے مازور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی خدمت کرے صحیح وقت پر کھانے کا انتظام کرے جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے بدن کے کپڑے اور جگہ کی صفائی کا خیال کرے پیشاب پکھانا اور ضروریات زندگی پر ان کی مدد کرے مگر عام طور پر لوگ اپنے بڑے ماباب کی خدمت کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ایسے سخت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اسے اپنے ماباب کے ساتھ برا ورطاب کرنے کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی اللہ سجا دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت سجا کا حقدار ہوگا جیسے ماباب نے ہماری خدمت کی بیسے ہی اولاد کا بھی فرض ہے کہ اپنے ماباب کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے جیسے کہ ابن مازہ میں روایت ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سجا آخرت میں تو ملے گی ہی لیکن وہ اس لائک ہے کہ اسے دنیا میں بھی سخت سے سخت سجا ملے نمبر دو دوسرا گناہ جو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہے ظلم کرنا یاد رہے کی ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے اور اکثر حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی اہ سیدھے عرص پر جاتی ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ظالم سخت کو بھی اللہ دنیا میں ہی جلیل کر دیتا ہے مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے جالم کبھی بچ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت معاش کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کی مظلوم کی بددعا سے بچنا تیسرا گناہ کسی کی نیکی کی قدر نہ کرنا اسی لئے فرمایا گیا کی کسی کی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنی چاہیے نہ کی احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خامیہ جا دنیا میں ہی بھگت نہ پڑے گا بیسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ اے کعبہ کو شہید کر دینے سے بڑا گناہ ہے اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان فراموشی کرتے ہیں یا کسی کی نیکی کو بھلاتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین